اترہنٹ سے ششوپال ہے ہم لوگوں کے ساتھ میں ششوپال جی سوال پوچھے اپنا جی سب جی سب پہلے ان کی حال کیسار ذری ہوئی ایک منہ پہلے سوال پوچھے اپنا ایک منہ پہلے حال کیسار ذری ہوئی کیا کب ایک سن لے سکتے ہیں ڈاکٹر ویاس کی پرابلم ہے وہ سب بھی ویفتی جا کے ویکسینیشن کرا سکتے ہیں کرونا کے ایک سن اچارے وکرمت اتنے کچھ آپ سلاح دے دینا چاہیے گے خاص طور سے وہ لوگ جو کہ اس وقت کرونا نیگٹیو ہوں ہیں کوئی ایسا یوگاسن خاص طور سے فیفنوں کے لیے یا شریر کو مضبوط کرنے کے لیے حالانکہ ترنت ایک تم سے کرنا ٹھیک نہیں ہوگا لیکن پھر بھی کیا آپ کو سلاح دینا چاہیے گے دیکھیں راہل جی سب سے پہلے تو آپ اگر کرونا پوزیٹیو ہے بھی تب بھی آپ نتیپتی انلوم ویلوم پرانیام بہت سبھاوک طور پر کر سکتے ہیں انلوم ویلوم پرانیام کیونکہ ایک سانس کو ڈائریکشن دینے کا طریقہ ہے ویسے ہی آپ سانس تو چوبیس گھنٹے لیتے ہیں چاہیے بیمار ہے چاہیے کھانا کھا رہے ہیں چاہیے کچھ کر رہے ہیں اس کو آن اپان ویدھی شاستی کے اندر کہا گیا تو سب سے پہلے اس کو ڈیپ بریدنگ کریں سب سے پہلے ڈیپ بریدنگ کرنا سیکھ لیں کسی بھی ایک ناک کو بند کریں لنبا گیارہ سانس لیں تتکال بند کریں اور دوسری ناک سے نکالنا شروع کر دیں جس سے نکل رہا ہے اس سے پوری طرح سے نکل لیں دیں پھر دوبارہ اس سے انہیل کریں اور پھر بند کریں اور دوسری ناک سے نکال دیں اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کسی بھی پرکار سے کوئی بھی پیشنٹ کسی بھی طرح کا ہے وہ کر سکتا ہے اور جب ابھی آپ پوزیٹیو ہوئے ہیں تو بلکل بہت بڑیا طریقے سے کر سکتے ہیں اور جو لوگ پوزیٹیو ہو چکے ہیں وہ ساتھ میں یادی اس کے ساتھ ایک چار دو دوگی سنکیہ سے کمبھک بھی شروع کر دیں تو بہت بڑیا جلدی طریقے سے ان کے لنگز میں بہت بڑیا سے پاور دوبارہ آ سکتی ہے ان کے لنگ فنکشن ٹیسٹ بہت بڑیا طریقے سے اچھے لیول دکھا سکتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے کہ ایک بار اوم کا اچھارن کرتے ہوئے سانس کھیچیں دونوں آگ بند کریں اور چار بار اوم کا اچھارن کرتے ہوئے روکیں دو بار اوم کا اچھارن کرتے ہوئے نکال دیں پھر بند کریں دونوں آگ کو باہر روکیں دو بار اوم کا اچھارن کرتے ہوئے پھر ایک منتر کا اچھارن کرتے ہوئے سانس کھیچ لیں یہ ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو پوزیٹیو آپ ہو چکے ہیں دھیرے دھیرے ان کی لنگس کی سٹرنٹ ریسٹریشن پر جو ہے سانس کو روکنے کا سٹرنٹ ہے اس سے بڑھ جائے گی سب سے بڑھیا طریقہ ہے سانس کو روکنے کی دھیرے دھیرے آدت دالیں سانس لمبا کھیچے اندر روکیں اپنی سٹرنٹ کی انسار سے چاہے دو سیکنڈ چار سیکنڈ پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ دھیرے دھیرے اس کو بڑھانے کا پریاست کریں ایک دم نہیں جن کو ہارٹ کی دکت ہے جن کو ہارٹ کا بائی پاس سرجری ہو چکی ہے بلوکیجز ہیں وہ سانس کو روکنے کی دھیرے دھیرے بہت سلول دو سیکنڈ سے تین سیکنڈ پھر چار سیکنڈ دھیرے دھیرے بڑھانے کا پریاست کریں اور جو لوگ سبحاوی ان کو کوئی دکت نہیں ہے ینگ ہے تو وہ دھیرے دھیرے اس کو لمبا سانس رو سکتے ہیں 20 سیکنڈ 25 سیکنڈ تک دھیرے دھیرے جتنا روکیں گے اتنا آپ کی شکتی لنگس کی بڑھے گی اور الگ الگ سمسیہ ہیں اس کورونا کال میں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں بہت سارے لوگ سمسیہ گیا ہے کچھ سیکنڈ کے آپ سانس روکنے کی جو جانکاری دے رہے ہیں نشت طور پر یہ بہت زیادہ لابد آئے کر لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس وقت لوگوں کی ساسوں کو پوری طریقے سے روکنے کی سازشیں رچ رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت دیش میں نقلی دوائیوں کا کاروبار کر رہے ہیں نہ صرف بھارت میں بلکہ نیپال کی بارڈر پر بھی اس سمیں ریم ڈی سیور انجیکشنز جیسے نقلی تیار کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی ایک گجرات کی صورت میں کالا بازاری کرنے والی اسی طریقے کی ایک ریکٹ کا بھنڈا فوڈ ہوا ہے اور ایک بڑے کار کھانے کو پولیس نے پکڑا ہے جس میں ریم ڈی سیور کا نقلی انجیکشنز تیار کیے جا رہے تھے اور اس معاملے میں کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے نیپال سے بھی ایسی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی ایک لوکل دوائی ریپر کو چینج کر کے ریم ڈی سیور انجیکشن کا ریپر لگایا جا رہا ہے